اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن کے لئے یہ پڑھ رہے ہیں ایم ایس پاور پوائنٹ اس کا ایک اور لیکچر ہے آج اور آج ہم اس چپٹر کا آخری لیکچر ہوگا انشاللہ یہ اور یونٹ 3 کے سل بس کا بھی آخری لیکچر ہوگا اس لیکچر کے ساتھ آپ کا یونٹ 3 کا سل بس کمپلیٹ ہو جائے گا جس میں آپ کو ایک تو ایم ایس ایکسل تھا اور اس کا ایک چپٹر تھا اس میں اور ایم ایس پاور پوائنٹ کی دو چپٹر تھے تو ٹینتھ اور الیونتھ والا چپٹر ہے اس میں لاسٹ والا ٹاپک رہے گا آج تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کا یونٹ 3 سل بس کمپلیٹ ہو گا آج کے اس لیکچر میں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اینیمیشن ٹھیک ہے اینیمیشن یہاں ایک ٹیب ہے اوپر یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو اینیمیشن کیا چیز ہے اینیمیشن ہو گیا ہم کسی سلائیڈ کو یا سلائیڈ اس میں جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں اوبجیکٹ مینز جو ہم اس میں چیزیں پلیس کرتے ہیں چاہے وہ ٹیکسٹ ہو چاہے وہ پکچر ہو چاہے وہ چائٹ ہو چاہے وہ آڈیو ہو چاہے وہ ویڈیو ہو تو جو یہ چیزیں ہم کسی سلائیڈ میں رکھتے ہیں ان کو ہم اوبجیکٹ بولتے ہیں تو اس اوبجیکٹوں کو اگر ہم کچھ مومنٹ کسی پٹکلر اوبجیکٹ کو مومنٹ ہم دینا چاہتے ہیں تو یا کچھ ساؤنڈ ایفیکٹس اس کو دینا چاہتے ہیں الگ الگ اوبجیکٹوں یعنی ایک ہی سلائیڈ پہ اگر دو یا تین چیزیں ہمارے پاس ہیں تین اوبجیکٹس ہیں ہم ان کو کچھ مومنٹس دے سکتے ہیں یا ساؤنڈ وغیرہ ایفیکٹس دے سکتے ہیں اور ایک سلایڈ میں ہم جتنے بھی اوبجیکٹ ہو ہوں ان کو یہ ایفیکٹز دے سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ ہم ان کو یہ ایفیکٹز دے سکتے ہیں تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشن اسے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پریزنٹیشن ہم بناتے ہیں وہ بڑے اچھی بنتی ہے اور انٹرٹیننگ بھی ہوتا ہے وہ سلایڈ شو اس وجہ سے ہم دے سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا پریزنٹیشن ہو وہ بہت بیوٹفولی پھر پریزنٹ ہو جائے اور اس کو ہم کسٹمائز وغیرہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اور ریڈیس میں کچھ پریسٹ انیمیشنز ہوتی ہیں چاہے ہم ان کا استعمال کریں یا اپنے حساب سے ہم پٹکلر اوبجیکٹ کو کوئی ایفیکٹ دینا چاہے ہیں وہ ہم اس میں انیمیٹ کر سکتے ہیں تو جو انیمیشن کے ایفیکٹس ہیں وہ مینلی چار کٹیگریز ہوتی ہیں اس میں انیمیشنز کے لیے چار کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جس کو ہم پولتے ہیں انٹرنس ایفیکٹ یعنی جب کوئی اوبجیکٹ سلائیڈ پہ انٹر ہو جائے اس وقت اس میں کوئی پٹکلر ایفیکٹ ہم دیتے ہیں دوسرا ہو گیا ہے ایکزٹ ایفیکٹ یعنی جب کوئی اوبجیکٹ اس پہ ہے جب وہ ایکزٹ ہو جائے تو اس وقت کیا ایفیکٹ ہو اس پہ کون سا انیمیٹ کام کرے اسی طرح ایک اور ہے ایمپیسائز ایفیکٹ یعنی پٹکلر کسی اوبجیکٹ کو ایمپیسائز کرنا اس پہ کچھ خاص بنانا اس میں تاکہ جب پریزنٹ کرے ہیں پریزنٹیشن کے وقت وہ کچھ ڈیفرنٹ دیکھے یا اسی طرح ایک اور ہے موشن پاہ ایفیکٹ موشن پاہ ایفیکٹ یعنی اس کو ہم موشن دیتے ہیں پٹکلر کوئی موشن تو یہ چار کیٹگریز ہیں انیمیشنز کی جو اس میں ہم استعمال کرتے ہیں سپوز ہم نے کوئی اوبجیکٹ اس میں انسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے سپوز کوئی شیپ ہم لے لیں کوئی شیپ جیسے کی یہ والا شیپ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے اس شیپ کو اب ہم پہلے یہ جو سلایڈ میں اپنا یہ ٹائٹل وغیرہ ہے اس کو ہم نہیں رکھیں گے تو یہ ایک شیپ ہم نے لیا اس کو اگر ہم اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں انیمیشن پہ جا کے یہاں پہ دیکھیں بہت سارے انیمیشنز مجھے ایویلیبل ہے ٹھیک ہے اور اگر میں ان میں سے کوئی اس وقت نان سیلیکٹ ہے یعنی اس کو کچھ کوئی انیمیشن اس وقت نہیں دی گئی ہے اگر میں کوئی اس میں سے سیلیکٹ کرتا ہوں سپوز یہاں پہ یہ فلائی ان ٹھیک ہے تو فلائی ان آپ نے دیکھا جب میں یہ فلائی ان رکھیں گے پہلے دیکھیں فلائی ان اس کو سیلیکٹ کیا انیمیشن پہ گئے فلائی ان سپوز یہ والا میں اس فلائی ان کے بھی اب مختلف کچھ ایفیکٹ اوپشنز ہے جو یہاں پہ ہم چوز کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ابھی یہ باٹم ٹو ٹاپ آ رہا تھا ٹھیک ہے سپوز میں چاہتا ہوں یہ ٹاپ ٹو رائٹ آ جائے یا فرام ٹاپ آ جائے ٹاپ سے آ جائے یہ اینیمیشن میں یہ ہی فلائی ان ہی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں یہ ٹاپ سے آ جائے ٹھیک ہے میں یہ والا اوپشن اس میں سیلیکٹ کروں گا آپ دیکھیں یہ ٹاپ میں آج parlament یا سپوز میں چاہتا ہوں یہ باٹم لیفٹ سے آ جائے ٹھیک ہے باٹم لیفٹ یہاں سے تو میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں یہ تک تو یہ ہو گیا اینیمیشن میں نے اس میں دیا اور اس کو کچھ پٹکولر ایفیکٹ یہ الگ الگ ایفیکٹ جو ہے الگ الگ اینیمیشن کے لیے الگ الگ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ وائپ میں نے یہ لے لیا اس وائپ کے بھی الگ اپنے ایفیکٹ ہوں گے ان میں سے کون سا سپوز گرام رائٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو اینیمیشنز ہے اس کے علاوہ بھی ہے وہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو اس میں مزید جو ہمارے پاس ہے وہ آئیں گے سپوز گرام اینٹر یہ دیکھیں گرام اینٹر اس کے اپنے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح میں اس میں کوئی بھی اینیمیشنز دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جو میں نے بتا ہے اس میں چار طرح کے اینیمیشنز ہے یہ ہو گئے انٹرنس پہ اگر ہم چاہے انٹرنس والے یہ آگر میں چاہتا ہوں اینیمیشنز کرنا یعنی کوئی ایفیکٹ ہے اس میں سپوز اس کو میں نے یہ انٹرنس والے ہی رکھا اور میں کوئی اور ایفیکٹ اس میں انٹرنس کر رہا ہوں شیپ میں ہی سی کریں گے سپوز یہ والا کیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو میں کوئی اور اینیمیشن چاہوں گا میں اینیمیشن پہ گیا یہاں ایڈ اینیمیشن پہ پہلے کو میں نے انٹرنس میں سے دیا سپوز اس کو میں اس میں سے دے رہا ہوں کوئی بھی میں یہ ایفیکسائز والا ٹرانسپیرنس سپوز یہ والا میں دے دوں یہ دیکھیں یہ اس میں ٹھیک اور ایک اوبجیکٹ کو میں ایک سے زیادہ اینیمیشنز بھی دے سکتا ہوں اس کو میں نے ایک دیا ہے اب اسی کو میں کوئی اور دینا چاہوں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اسی کو میں نے ایک سے زیادہ اینیمیشنز دے دی تو اسی طریقے سے اینیمیشن پہ جا کے آپ دیکھیں گے اور ہے اس میں یہاں پہ exit exit والی میں اگر ان میں دیکھنا چاہوں گا میں یہاں کلک کروں گا یہ exit والی یہاں پہ اینیمیشنز ہیں سپوز float up یہ تیسرا میں نے ایک دیا اس کو ٹھیک ہے اوکے اسی طرح کوئی اور اینیمیشن اگر میں دینا چاہوں تو یہاں سے میں ایک particular ایک اوبجیکٹ کو ایک سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں یا جتنے اوبجیکٹ سے ان کو الگ الگ دے سکتا ہوں اور اس میں میں نے بتایا کہ چار ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ایک option ہے اس میں timing یعنی کا بھی آ جائیں on click of mouse mouse کے click پہ یا کوئی particular duration رکھیں گے جب یہاں پہ بھی ایک منٹ ہے ایک منٹ ہو جائے تو دوسرا آ جائے delay timing delay timing minus اس میں کتنا delay ایک کے بعد پھر دوسرے آنے میں بچ میں وہ gap دینا ہے وہ گئے delay ٹھیک ہے تو اگر میں چاہتا ہوں یہ animation جو میں نے دیا اس کو record بھی کرنا ہے مجھے save رکھنا ہے تو میں اس animation کو یہاں save یہ ہوگا animations کے بارے میں اس طرح ایک اور چیز ہے اس میں اور animation کو ہم preview بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں preview button ہے ہم یہیں پہ اس کو preview بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جتنے بھی many animations اس میں رکھیں وہ preview ہو جائیں گے ٹھیک ہے یا اسی طرح suppose میں نے اس میں جو animation رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں رکھنا ہے اب ہٹانا animation ہٹانا ہے تو جس object کو رکھا ہے وہ select کر کے رکھا animation پہ گئے یہاں پہ خود یہ دکھائے گا کون سے ہم اس کو click کر کے دیکھیں گے نان جہاں پہ ہوگا نان پہ click کریں گے اس کا animation ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا animation کے بارے میں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور چیز ہے جس ہم بولتے ہیں یہاں modify بھی کر سکتے ہیں اس کے جو animations دیئے ہیں ہم اس کو select کر کے کوئی دوسرا effect دے سکتے ہیں اس کو modify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح slide transition ایک اور یہ تھا animation دوسرا اب slide transition animation میں نے بتایا کہ یہ object based ہوتا ہے animation object based یعنی ایک ہی slide کو ہم مختلف objects میں مختلف animation دے سکتے ہیں جبکہ جو slide transition ہے یہ پورے ایک slide کو ہم کوئی effect دیتے ہیں پورے slide ٹھیک ہے یا پورے جتنے بھی slides ہوں گے presentation میں اس کو تو یہ بھی تقریباً یہی effect اس اسی طرح ہوتے ہیں اور اس میں sound کا زیادہ استعمال ہوتا ہے sound بھی دے سکتے ہیں اور باقی animation بھی دے سکتے ہیں لیکن پورے slide کو یہ دیکھیں یہاں پہ transition پہ ہم گئے پہلے یہاں پہ ہی ہے کہ کونسا transition ہم اس slide کو دینا چاہیں گے suppose random bars یہ پورا جو ہے slide یہ random bars میں آئے گا ٹھیک ہے اور جو ہم یہاں پہ select کریں گے transition اس کو اپنے اپنے حساب سے جس میں جیسے animation میں effects تھے وایسے اس میں بھی اپنے یہ effects تھے suppose یہ random bars horizontal اگر ہم چاہیں یا horizontal bar رہے گا اگر ہم چاہیں گے اس کو vertical یا vertical bar رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس میں یہ transition دے سکتے ہیں اور transition میں یہاں پہ ہم اس میں sound بغیرہ بھی دے سکتے ہیں suppose یہ جو ہے slide میں چاہتا ہوں کہ جب یہ show ہو جائے تو اس وقت ایسا کوئی sound in message جو میرے پاس sound available ہے suppose یہ ہے drum roll یہ اس وقت ہو جائے استعمال جب یہ slide show ہو جائے تو یہاں preview میں دے سکتا ہوں جو میں نے بھی sound رکھا یہ دیکھیں کوئی اور sound رکھنا چاہیں ہم سیدھے یہاں پہ جا کے click کریں گے تو دوسرا کوئی suppose typewriter والا یہاں preview کریں گے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ گئے واپس نہ نہیں کیا کوئی sound نہیں رہے گا اور اس میں duration بھی ہے کہ ہم کتنی دیر تک یہ sound رکھنا چاہیے یہ جو کوئی sound ہم رکھ رہے ہیں کتنے یہ بھی one second کے لئے ہم two seconds three seconds جتنا بھی چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور same transition جو ہے یہ ہم ایک slide اس particular slide کو بھی رکھ سکتے ہیں جتنے بھی slide اس میں ہوں گے ان سب کو apply کر سکتے ہیں apply to all ٹھیک اسی طرح سے اس میں ایک اور option ہے timing کے بارے میں on mouse click یعنی جب یہ slide show ہو جائے تو جب mouse کا click ہو جائے تو دوسرا slide آ جائے اپنا effect لے کیا اپنا transition effect لے کیا یا after ہم timing دے سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو اس وقت slide ہے یہ کتنے دیر کا کرے گا slide show میں اور اس کے بعد دوسرا آئے گا وہ ہم timing یہاں دے سکتے ہیں جو ہم rehearse time بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ transition کے بارے میں اس میں options اور اس کے ساتھ ہی آپ کا اول ایک اور چیز ہے اس میں running a slide show یعنی اگر ہم اس slide show کو run کرنا چاہتے ہیں سپوز اس میں کچھ اور slides ہم insert کریں گے تاکہ ہم slide show دیکھیں یا جو دوسرا یہاں پہ ہم نے کھولا ہوا ہے اس ہی کا استعمال کریں گے یہ والا اس کو اگر ہم نے show کرنا یعنی اب present کرنا ہے تو slide show پہ گئے یا یہاں جو button ہے نیچے اس میں slide show اور اب وہ present وہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو options ہے اس میں ایک ہے کہ start slide show یہ والا slide اس میں دو چار options ہے جیسے from beginning بگننگ میں اگر میں میں نے یہ بھی slide suppose شروع کیا ہوا لیکن میں چاہتا ہوں beginning سے یہ show کریں میں یہاں پہ جب slide show پہ جاؤں گا میں لکھوں گا from beginning یہ دیکھیں from beginning show ہو جائے گا بسم اللہ الرحمنہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ ہوں سپوز میں اس slide پہ ہوں میں چاہوں گا یہاں سے یہ slide show کریں current slide سے میں slide show پہ جاؤں یہاں سے اس کو بلوں گا current slide تو یہ current slide سے ہی شروع کریں ٹھیک ہے اسی طرح اس میں slide show میں present online present online یعنی online اگر میں میں کوئی presentation بنا سکتا ہوں اس کو online یہیں پہ connect کرا سکتا ہوں net پہ تاکہ جو اس میں net کے ذریعے سے پھر دیکھنا چاہیں ان کے پاس وہ پہنچ جائے ٹھیک ہے اسی طرح custom slide show یعنی میرے پاس اس میں اتنے سارے 11 slides ہے اگر میں چاہتا ہوں نہیں مجھے یہ سارے present نہیں کرنے اس وقت show میں مجھے اس میں تین چار ہی selected کچھ slide show کرنے میں یہاں slide show custom slide show پہ جاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ میں اس slide کو پہلے select کروں گا new کریں گے یہاں ٹھیک ہے میں اس slide کو select کروں گا جو میں چاہوں گا show میں present slide show کرنے کے لئے select کروں گا suppose یہ slide 2 اس کو add کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح پھر میں slide number 5 اس کو چاہوں گا یہ دیکھیں slide 5 add ہو گیا ٹھیک اس کے بعد میں slide number 7 suppose چاہوں گا add ہو گیا اس کے بعد میں slide 10 چاہوں گا suppose اتنے slides میں سے صرف یہ 4 slides میں چاہوں گا یہ مجھے present کرنے slide show کرنا ہے جس میں بھی اگر مجھے اوپر نیچے کرنا ہے جیسے اس کو میں نے up کرنا اس سے پہلے لانا میں یہاں up کروں گا یا اس کو مجھے down کرنا ہے میں یہاں down کروں گا یا کسی particular slide جو میں نے اے بھی چوز کیا اس میں سے کسی کو remove کرنا میں remove کر سکتا ہوں custom show میں ٹھیک ہے پھر ok کیا تو یہ ہمارے پاس بن گیا یہی show جتنے میں نے select کے اور اس کو اگر مجھے show کرنا ہے slide تو میں show پہ کلک کروں گا یہ آپ دیکھیں یہی جو میں نے select کے ہوگی بوجھا رہیں گے یہ 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 ہی جار میں نے کیا تھے وہ ہی جار ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اس میں ایک اور option ہے slide show میں اس کے بعد set up یعنی اس show کو set کرنا ٹھیک ہے set up جو ہے اس میں ہمیں براؤزر بھی آتا ہے یعنی جب ہم show کرتے ہیں اس کو تو اس وقت ہمیں براؤزر ہے یعنی ہم اس وقت آن لائن جب یہ جب show ہوتا ہوگا ہم اس میں سیکپو گیارہ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ اس میں بہت سارے options آتی ہیں presented by a speaker full screen یعنی جیسے by default آتا ہے ٹھیک ہے تو browse by an individual window الگ سے window آ جائے گا browse کیا ہوا یا اس میں show options ہے loop continuously until یعنی یہ جب آخری سلائیڈ آ گیا اس کے بعد پھر سے پہلا آئے گا continue رہے گا جب تک کہ ہم escape نہیں press کریں گے تاب تک کہ show ہوتا رہی ٹھیک ہے اسی طرح show without narration show without narration ہو گئے جو اس میں میں نے یہ سبوز آڈیو ایفیکٹ ہے میں چاہوں گا نہیں آڈیو وغیرہ کہ بغیر یہ صرف یہ آ جائے جو سلائیڈز ہے اس کے بغیر ٹھیک ہے show without animation اگر میں نے انیمیشنز اس میں دیئے ہیں میں چاہوں گا انیمیشن کے بغیر یہ show ہو جائے تو وہ options اس میں ہیں کہ میں کئی سے یہ چاہوں گا اسی طرح جب یہ show ہو جائے ہم اس میں وہاں pen آ سکتا ہاں لیزر پوائنٹر آ سکتا ہے یعنی جب وہ present ہوتا ہوگا ہم اس وقت اس pen یا لیزر پوائنٹر کا استعمال کر سکتے ہیں سبوز میں یہاں پہ show without یہ narration اور show without animation کرتا ہوں اور یہ pen وغیرہ لاتا ہوں walk options یہ رہیں میں ok کروں گا جب میں اب یہ slide show کروں گا یہ دیکھیں اس میں اب آواز نہیں آئی گی animation نہیں آئی گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں ہمیں آگئی یہ براوزر کی چیزیں یہ دیکھیں یہ آگئی میرے پاس یہاں پہ pen میں اس کالر کا pen ہو laser pointer ہو یا highlighter میں چاہتا ہوں یہاں پہ highlighter لے کے سبوز یہ مجھے present کرتے وقت اب highlight کرنا ہے یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ یہ pen اگر میں چاہوں یہاں مجھے pen آ سکتا ہے جب یہ show ہو جائے گا اس وقت یہ ساتھ ساتھ next slide لانا ہے یہ دیکھیں next slide تو یہ براوزر ساتھ میں آتا ہے اس show میں ٹھیک ہے want to keep your ink annotation discard یعنی جو میں نے یہ پیانوگے رسمانکہ اس کو رکھنا ہے تو یہ میں نے دکھا آپ کو سلائٹ شو میں کہ ہم کسی setup کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کو timing hide کر سکتے ہیں یعنی 11 سپوز میں 11 میں سے کوئی پٹکلور سپوز یہ جو ہے میں سلائٹ شو میں جب جاؤں گا میں ہائٹ سلائٹ کرنا چاہوں گا جس کو مجھے ہائٹ ہائٹ کرنا ہے اس کو مجھے select کرنا ہے جب میں show کروں گا اس کو وہ نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر مجھے اس میں timings رکھنا ہے میں چاہتا ہوں particularly سپوز یہ اس وقت show ہو رہا ہے اس کو کتنا time مجھے دینا ہے میں یہاں پہ وہ choose کر کے رکھ سکتا ہوں پھر لکھیا تو اس میں اتنا time رہ گا ہے اب یہ ہے دوسرا اس میں سپوز یہی دو seconds مجھے دینے ہیں دو تو اس کو بولتے ہیں rehearse timing اگر مجھے اس میں timing no کریں گے کیونکہ آچھا اسی طریقے سے slide show میں ایک اور ہے record slide show record slide show اگر مجھے اس میں میں نے بھی آواز بکیرہ نہیں دی ہوگی تو میں online اس کو جب یہ show ہو جائے گا slide اس وقت اس میں recording کر سکتا ہوں آواز دے سکتا ہوں اور وہ یہاں بھی option ہے کیا میں کسی particular یہاں اس current slide سے وہ record کرنا چاہوں گا یا from the beginning وہ اسمائے گا record show ٹھیک ہے play narration ہوگا کہ جو ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے یہ نا آڈیو اگرہ کچھ ہے صرف وہی play کرنا ٹھیک تو یہاں پہ پھر ہے monitor automatic monitor automatic means اگر ہم کبھی network میں جڑے ہوئے ہیں وہاں بہت سارے monitors ہوتے ہیں تو particular monitor سے ہم اس کو present کرنا چاہے گا اگر ایک ہی ہے single user system تو وہاں automatic ہی ہے اگر ایک سے زیادہ monitor جڑے ہوں گے سسٹم میں تو کس والے monitor سے یہ present ہو جائے وہ ہمیں دینا پڑتے اس میں ٹھیک ہے use presenter view یعنی جو ہم نے یہاں پہ کچھ present جس نے یہ اپنے حساب سے اگر کچھ changes کیا ان کا بھی استعمال کرنا ہے کہ نہیں جب یہ ایک سے زیادہ monitors ہوں گے اس وقت استعمال ہوتا ہے تو یہ تھے اس میں سلائیڈ شو کے بارے میں کچھ options تو اس کو complete کرنے سے ہمارا powerpoint جو ہے اس کے یہ سب بھی main main options ہم نے سیکھیں آپ صرف اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے اور اس میں جو یہ questions کچھ تھوڑے بہت ہیں جو objective وغیرہ جتنے بھی true-false ہو کے رہے یہ سارے آپ خود کر سکتے ہیں اور خود کرنے آپ کو صرف جو اس میں یہ subjective types کچھ ہیں ان کے answers میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اور دو چار دن کے بعد انشاءاللہ ہم term second کا sellers شروع کریں گے تو تب تک خدا حافظ stay home stay safe السلام